اگر سب سے پہلے ہم بات کریں جو qualified proper qualified charter accountant ہے اس کی کیا market worth ہے تو اس کی market worth تو obviously جب میس یہ start کر رہا تھا اس وقت ایک fresh qualified کو سوہ لاکھ سے دیڑڑا کا package offer ہوتا تھا together with car allowance and other things آج اگر آپ بات کریں تو آج ایک fresh qualified کو یعنی جس نے اپنے papers clear کر لی ہے article ship complete کر لی وہ سوہ دو سے دھائی لاکھ کے package سے start لیتا ہے with other allowances and car benefits وغیرہ تو اگر ایک fresh qualified بھی ہے تو وہ سوہ دو ڈھائی لاکھ سے اپنا start لے رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ grow کرتا رہتا ہے اگر ایک student نے let's say کہ CAF کے exam clear کی ہے اور article ship complete کر لی cf final کے exam complete نہیں بھی کیے تو بھی وہ لاکھ سوہ لاکھ دیڑھ لاکھ کے package سے start لے لیتا ہے پاکستان میں اگر ایک student نے CAF clear کیا اور article ship pursue نہیں کی اور وہ directly CAF کے بعد اب اپنی job پہ چلا گیا family responsibilities کی وجہ سے اور دس جزئی وجہ سے تو بھی وہ ایک bachelor سے handsome مہمونی ان کر رہا ہوگا like وہ start ہی میں رکھا ہے کہ 60 to 70,000 سے لے رہا ہوگا یا at least 50,000 سے تو لے رہا ہوگا اچھا یہ تو تھی پاکستان کی بات right now more than 60 countries میں پاکستانی charter accountant کام کر رہے ہیں یعنی کہ دنیا کے ساتھ سے زیادہ ممالی کے اندر پاکستانی charter accountant ہے آپ middle east دیکھ لیں آپ UK دیکھ لیں آپ یورپ دیکھ لیں آپ کینیڈا یوے سائٹ دیکھ لیں تو around 60 سے زیادہ countries ہے even مجھے تو پرسنلی سے لگتا ہے کہ جو qualified charter account یا part qualified charter ان کا major چنگ یعنی کہ more than 50 to 60% student پاکستان سے باہر ہی کام کر رہا ہے پاکستان کے باہر currency conversion کی وجہ سے اور obviously ان states کی جو بھی per capita income ہے اس حساب سے اگر آپ پاکستان کی salaries کو compare کریں گے تو وہ تو کوئی 4 to 5 times ہوگی لیکن اگر یہاں پہ اگر ایک qualified charter account in 5,000,000 ہے پاکستان پہ اور وہی middle east چلا جاتا ہے سعودیہ چلا جاتے دو بھی چلا جاتا ہے تو وہ کم سے کم بھی 12,15,000 تو easily بنا رہا ہوگا UK side میں چلے جاتے تو وہاں بھی بھی اچھا handsome amount کر رہا ہوگا Canada US side ہو جاتا ہے